بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ناظرین وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد جب سے جمع ہوئی ہے پاکستان کا جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ انتہائی نکتہ روج کے اوپر ہے یعنی کہ سیاسی پارے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے وہ ہائی ہیں سخت قسم کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں اور کبھی حکومت پریشان ہوتی ہے کبھی اپوزیشن پریشان ہوتی ہے حکومت کی پریشانی تھوڑی سے کم ہوتی ہے تو اپوزیشن کی بڑھ جاتی ہے اور اپوزیشن کی ضرورت اعتماد ہوتے ہیں تو اپوزیشن حکومت جو ہے وہ کمزور ہو جی دکھائی دیتی ہے لیکن آج آج کی تاریخ کیعنی کہ یہ تاریخ ادم اعتماد کا معاملہ جو ہے وہ لمحہ بلمحہ اس کے صورتحال جو ہے وہ ڈیولپمنٹس جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں تبدیل ہو رہی ہیں پہلے گھنٹے گھنٹے بعد دو دو گھنٹے دنوں کو بعد آتی تھی لیکن اب ایک ایک منٹ کے بعد سیچوئیشن ڈیولپمنٹس جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہیں آج وزیراعظم عمران خان نہیں بلکہ اپوزیشن جماعتیں پریشان ہیں ان کا اپوزیشن جماعتوں کی پریشانی آپ دیکھ بھی سکتے تھے کہ انہوں نے پاکستان مخالف پاکستان کے مفاد کے خلاف ولاول بھٹو زداری اور شباز شریف نے بیان دے دیا اور یہ کہا کہ اگر سپیکر قومی اسمبلی نے یہ جلاس نہ ملایا پیر تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہیں وہ جو ہے وہ او ایسی کانفنس کرا لیتے ہیں آج میں بتائیں گے وزیراعظم قصر براہی میں جو تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی ہے اس کا اہمی جلاس ہوتا ہے اور اس جلاس میں اس بات کے انکشاف ہوتا ہے جو تحریک انصاف کے جو منحرے فراتی ہیں جن کو پی ٹی آئی کے لوگ لوٹے کہتے ہیں وہ اب لوٹنا شروع ہونے کو تیار ہیں اس کے علاوات جہانگیر خانترین گروپ سے بھی پوزیٹیو بات ہوئی ہے اور جو انسائیڈ یا پھر یوں کہیں کہ بیک ڈور رابطے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں غیر سیاسی غیر ریاستی جو اناصر ہیں انہوں نے رابطے شروع کر دی ہیں ملاقاتیں جل رہی ہیں اور اس میں پوزیٹیو چیزیں میں سامنے آ رہی ہیں ایک قدم پیچھے عمران خان ہو رہے ہیں ایک قدم پیچھے اپوزیشن ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے تحریک عدم اعتماد واپس ہو جائے یہ میں بڑے بہت سوق سے کہہ رہا ہوں کہ اب تک اطلاعات کے مطابق تحریک عدم اعتماد کی واپسی کے اوپر کوشن کی جا رہی ہیں اور وہ جو کوشن کی جا رہی ہیں وہ دونوں یعنی کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کو سوٹ کرتی ہیں کیا اپوزیشن سے عمران خان نے مائنڈ گیم جیت لی ہے اس کا آج اظہار تھوڑا سا نظر آیا ہے کل وزیراعظم عمران خان صدر مملکت آرمی چیف اور ڈی جی آئی کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوتی ہے اس ملاقات کے بعد آج بلاول بھٹو زداری مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف تھوڑا سے گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں تھوڑے سے بخلاہت کا شکار نظر آتے ہیں تھوڑے سے ٹین سے نظر آتے ہیں دوسری طف عمران خان تھوڑے سے نرم نظر آتے ہیں اور تھوڑے سے پور اعتماد نظر آتے ہیں تو آج کا یہ ٹاپک ہے اور آج آغاز کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں آج تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا بڑا اہم اور کروشل جلاس ہوتا ہے اس جلاس میں وزیراعظم عمران خان کو بتایا جاتا ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو منحرف عراقین ہیں انہوں نے جو ہے وہ لوٹنے کی باتیں شروع کر دی ہیں تحریک انصاف نے لوٹے لے کر جو ان کے گھروں کا گھراہو کیا ہے اور اس کے بعد جو عوامی ریاکشن سامنے آیا ہے چلیں سوشل میڈیا کو تو چھوڑیں پبلک میں آپ چلے جائیں تو آپ عوام سے پوچھیں تو عوام کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے کریم عمران خان نے امریکہ کا مخالف نعرہ لگایا ہے بہت اور وزیراعظم اقتدار میں رہ کر امریکہ کی مخالفت کی ہے یورپی یونین کی مخالفت کی ہے اسلام و فوبیا کے خلاف بات کی ہے اس کو بڑی کامیابی ملی ہے پاکستان رشیہ چین کے بلاک میں جا رہا ہے چین اور رشیہ پاکستانی موقف کے ساتھ ہم آنگی دکھا رہے ہیں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ ترکی پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہے اور پاکستان نے جس طریقے سے مقدمہ کشمیر لڑا ہے مسئلہ کشمیر کو لڑا ہے جس طریقے سے بھارت کی مخالفت کی ہے جس طریقے سے پاکستان نے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں جس طریقے سے پاکستانی موقف انٹرنیشنل لیول پہ لے کے آئے ہیں اور جس طریقے سے وزیراعظم عمران خان نے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا مقابلہ یا یوں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا جو مقدمہ دنیا کے سامنے لڑا ہے کرپشن کے خلاف بات کی ہے اور پر یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں ایک عمران خان کہہ رہے ہیں ان کے خلاف یورپی یونین اور امریکہ سے سادش کر رہے ہیں تو اس سادش کو جو ہے وہ وزیراعظم ایکسپوز کر رہے ہیں اور اپوزیشن انہی وزیراعظم کو اٹھانا چاہتی ہے جو ان کی یہ ساری خاجہ پالیسی کے اوپر کامیابیاں ہیں تو عمران خان کی عمران خان کی اس بات کے اوپر عمران لبیہ کہہ رہے ہیں تو سیچویشن بٹھتے جا رہی ہے عمران خان جو ہے ہم اس سلسل جلسے کر رہے ہیں جلسوں میں ان کو بڑی کامیابی مل رہی ہے لوگوں کی بہت بڑی تداد وزیراعظم عمران خان کا خطاب سننے کو تیار بیٹھی ہوتی ہے اور مکمل جو ایک کروٹ پچاس لاکھے قریب تحریک انصاف کو دوہزار اٹھارہ کے اندر میں دوہزار اٹھارہ میں ووٹ ملے تھے جو ان کے ووٹرز تھے جو کچھ مایوس نظر آ رہے تھے وہ دوبارہ انرجیٹک ہو گئے ہیں وہ دوبارہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور تو اور کچھ ایسے ٹرینڈز بھی چلائے گئے ہیں جن میں پاکستان کی سب سے پاورفل جو آتھارٹی ہے اسٹیبلیشمنٹ ان کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایسے میں ہر حلقے میں پریشانی بڑھتی جا رہی ہے تو اب امکان یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے آج اپنے خطاب میں بھی اس بات کے اوپر ازار کیا کہ جیسے جیسے تحریک انصاف کے جلسے بڑھیں گے ویسے ویسے جو نراض عراقین ہیں یہ واپس آ جائیں گے لیکن ان کو معاف کر دیا جائے گا تحریک انصاف نے آج ان تیرہ عراقین قومی اسمبلی کو جو منحرف ہوں ہیں جن میں نور عالم خان بھی شامل ہیں جن میں راجہ ریاض شامل ہیں رانہ قاسم نون شامل ہیں جن میں نوست پتھان ہو وجیہ اکرام ہو یا پھر افضل خان ڈھانڈلا ہوں یا پھر جو دیگر باست بخاری ٹائپ لوگ ہوں ان سب کو نوٹسز جاری کر دی گئے ہیں سات روز کے اندر انہیں کہا گیا ہے کہ آپ وزیراعظم عمران خان جو کہ تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کے چیئرمن ہے پی ٹی آئی کے چیئرمن ہے ان کے سامنے اپنا موقف پیش کریں نہیں موقف پیش کریں گے تو آئین کی آرٹیکل ترے سٹے کے تحت آپ کو جو ہے آپ کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور اس کاروائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی جو ہے وہ اس کی تشریف مانگی جا رہی ہے ریفرنس جلد فائل کر دیا جائے گا کہ کیا ان اراکین کی نا اہلی تاہیات ہوگی یا کچھ عرصے کے بعد یہ دوبارہ الیکشن ٹانٹسٹ کر سکیں گے کیونکہ دو ہزار اٹھارہ میں جیسٹس عمر اتیاب اندیال کی سربراہی میں سپریم گورٹ کی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ ان کی نا اہلی جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو اب ان اراکین کی بھی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کل وزیراعظم عمران خان سے صدر مملکت آرمی چیو اور ڈی جی آئی ایس آئی کی اہم ملاقات ہوتی ہے اس ملاقات کے بعد آج اپوزیشن جماعتوں کا منسٹر انکلیو میں ایک اہم اجلاس ہوتا ہے اس اجلاس کے بعد جو پریس کانفنس ہوتی ہے تو اس پریس کانفنس میں ٹارگٹ اپوزیشن کے سپیکر قومی اسمبلی اور وزیراعظم عمران خان تھے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد اکیس تاریخ کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ اب اگر اس دن پیش نہ کرنے دی جائے گی تو ہم تمہادم مست کل اندر کریں گے انہوں نے کہا پھر ہم دیکھتے ہیں اجلاس اگر سپیکر نہیں بلا دے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے آپ اوائی سی کانفنس کراتے ہیں مطلب مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ریاست اوائی سی کانفرنس کرا رہی ہے پاکستانی ریاست اوائی سی کانفرنس کرا رہی ہے یہ حکومت نہیں کرا رہی تحریک انصاف کی اوائی سی کانفرنس نہیں ہے پاکستان کرا رہا ہے پاکستان کا نام یوز ہو رہا ہے پاکستان کی ریاستی اوائی سی کانفرنس کرا رہی ہے اپوزیشن کا پلین ہی یہی تھا کہ عمران خان کو تحریک ادم اعتماد ان کے خلاف انٹرنیشنلی پاکستان کو جو ہے وہ تنہا کیا جائے جب ایک اوائیسی کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے جس کا مطلب پاکستان چالیس مسلم ممالک سربراہ کے وزرائے خارجہ کی مرزبانی کرے گا اس میں کئی ممالک کے مندوبین شامل ہوں گے جس کے اوپر مسئلہ کشمیر مسئلہ فلسطین افوانستان کے صورتحال مسلم امہ کے مسئلہ اسلاموفوبیا سمیت دیگر جو ریجنل ایشیوز ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوگی اب یہ کون نہیں چاہتا جناب اعلیٰ کہ اوائیسی کانفرنس پاکستان میں نہ ہو اور یہاں سے ایک مضبوط موقف دنیا کے سامنے نہ جائے دو لوگوں کے ایشیوز ہیں پہلا ایشیو انڈیا کا دوسرا ایشیو اسرائیل کا کیونکہ اسرائیل نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہوئے انڈیا نے کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہوئے اور وہ یہ ممالک نہیں چاہتے کہ مسلم امہ اکٹھی ہو اور عمران خان ان کو یونائٹ کر دیں یہ پریشانی ہے ان کو اب لنک آپ خود جوڑ لیں اگر آٹھ مارچ کے عمران خان کے علاوہ تحریکے دے میں بات جمعہ کرائے جاتی ہے تو پیور کلکلیشن کی جاتی ہے کہ اوائیسی کانفرنس سے پہلے اس کے اوپر ووٹنگ ہو جائے پاکستان میں کوئی حکومت نہیں ہوگی نہ اوائیسی کانفرنس ہوگی اور نہ ہی تیس مارچ کے پریڈ ہوگی اب وہ جو کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستانی سیاست جماعتوں کو اگر یوز کر رہی ہے یا ایسا تاثر سامنے آ رہا ہے کہ وہ یوز ہو رہی ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں اپنے سیاسی انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں انتظامی انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں پاکستان کو نقصان پھجانے کی کوشش کر رہی ہیں تو وہ کیا ان کو سپورٹ کریں گے یا پھر وہ نیوٹرل رہیں گے یہ question ہے یہ question مار گئے ہر پاکستانی ان سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ کب تک ہم ہو جنہیں گے آپ نے in the end آپ نے اوت لیا ہوا ہے کہ پاکستانی انٹرسٹ کا مفاد کرنا ہے آپ بے شک عمران خان کو سپورٹ نہ کریں آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہ کریں آپ نون لیگ کاف کو نہ سپورٹ کریں لیکن پاکستانی انٹرسٹ کا مفاد ان کا ان کی protection آپ کی responsibility ہے so i hope کہ وہ اس بیان کو اس کی timing کو اور 21 مارچ کو voting کرانی کے زید کو سمجھیں گے کہ اس کے پیچھے سازش کیا ہے تو وزیراعظم عمران خان نے ایک mind game کا کہا تھا جب ہم نے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات کی جس میں میں تھا صدیق جان تھے عیسیٰ نقویت عبدالقادر اور باقی جو ہمارے reporters دوست ہیں وہ موجود تھے تو اس میں وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ mind game کھل رہے ہیں اور میں انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں mind game کا expert ہوں یہ جو بخلاہٹ پریشانی دھمکیاں یہ نظر آ رہی ہیں کہ یہ mentally طور پر defeat ہو چکے ہیں اور آج عمران خان جس طریقے سے پورا اعتماد تھے وہ بھی کافی زیادہ confident نظر آ رہے ہیں اس ملاقات کے علاوہ کچھ backdoor رابطے شروع ہو چکے ہیں کچھ غیر سیاسی اور غیر ریاستی جو اناثر ہیں پاکستان کے جن میں business community ہے جن میں بڑے لوگ ہیں investors ہیں وہ کافی متحرک شروع ہو چکے ہیں وہ جو دونوں یعنی opposition اور حکومت دونوں کو قابل قبول ہیں اب کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان نیک قدم پیچھے ہو اپوزیشن نیک قدم پیچھے ہو اپوزیشن کے قدم پیچھے ہونے کا مطلب ہے کہ تحریکی اعتماد واپس ہو اور عمران خان کے اعتماد پیچھے کی بات یہ ہے کہ عمران خان جلد elections کر رہے ہیں جلد election کے اوپر عمران خان کچھ اہامی نظر آتے ہیں بجٹ پیش ہوگا بجٹ کے بعد جتنا وقت election commission کو درکار ہوگا وہ ہوگا اور اس کے بعد نیا انتخابات کی announcement کر دی جائے گی اور اپوزیشن تحریک اعتماد واپس لے گی لیکن اس دوران ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ موجود رہیں گے وہ کاروائی چلتی رہے گی تو اب گیم آخری مراحل میں ناظرین داخل ہوتی وہ دکھائی دے رہی ہے پی ٹی آئی بڑی confident ہے کہ وہ ان کو ہرا دیں گے اور جو ان کو شوکاز نوٹسز بھی جاری کی جا چکے ہیں اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جو اپوزیشن کی جو آخری کارڈ ہیں وہ بخلاہٹ میں جو ان کو کارڈ شو کر رہے ہیں وہ شاید ان کے پاس کارڈ نہ ہو اور زیادہ پریشانی ان کے لئے بڑھتی جائے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیک خبر کے ساتھ فہیم اختر حاضر خدمت ہوگا تب تک مجھے اجازہ دیجئے اپنا اور اپنے چانے والوں کا دیر سرہ خیال رکھیں اللہم سب کا حامین آسر ہو